اسلام علیکم محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضرے خدمتے سولہ اگس دوہزار چوبیس اور جمعہ کا دن ہے یہ کچھ کاغذ میں نے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کافی سارے کاغذ میں نے کٹے کی ہوئے ہیں یہ سارا بیسیکلی میں پاکستان آرمی ایکٹ دیکھ رہا تھا اور مختلف پرویزنز بہت سر سوالوں کے جواب تھے میں نے کہا چلیں تھوڑا بہت سٹڈی کرنے کے بعد آپ تک چیزیں بتا دوں آگے کیا ہونا ہے اب گھتا ہے ریٹائر فوجی افسر جو ہیں ان کو بھی تحویل میں لے لیا گیا چلیں ریٹائر فیض امید کی حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو اسلامباد کا جلسہ ہے مقام تبدیل کرنے کی جو ترخواست ہے وہ نپٹا دی ہے چوہی پرویز آئی کے اگینس کیا کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی کوشش شروع کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ بیسیکلی پاکستان آرمی ایکٹ ہے اچھا اس سے جانے سے پہلے میں نے ایک چیز بڑی ضروری بات کرنی ہے جس سے کاضی فائز ایستان نے جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کے کیس میں جو ریمارکس دیئے ہیں نہ کوئی تعلق نہ واسطہ اور یہ ایک سبجوڈس میٹر کے پاس ایک پینڈنگ میٹر کے اگینس اگر آپ ریمارکس دیں اور وہ اب کیا سنانا چاہتے ہیں یعنی چھ جج کو سنانا چاہتے ہیں آپ کو کس نے اجازت دیئے اس طرح کے ریمارکس دینے کی یہ تو آلٹی میٹلی آپ پریجوڈس کر رہے ہیں اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف برزی ہے سینس کا لفظ ایڈ کریں یا نہ کریں اس سے کاضی فائز ایستان کو اس طرح کے ریمارکس ہی پاک کی ساتھ ججز بیٹھے تھے انہیں بھی اس بات کا نوٹ کرنا چاہیے تھا اور یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتانی تھی کوئی تعلق ہی نہیں ہے یعنی کیوں ریمارکس دی کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کی پریشانی ہے ایکسٹینشن تو لینے نہیں چاہیے جیسے کاضی فائز صاحب کو اور انہیں خود آگے بڑی کلیریٹی کے ساتھ کہا دینا چاہیے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ایکسٹینشن کے ساتھ اور جو حکومت ہے وہ اب کوشش کیا کر رہی ہے مقصود سے سب تک نہیں ملتی تب تک ایکسٹینشن کا مسئلہ نہیں آئے گا دو اتہائی اکسٹینشن ہو نہیں سکے گی دو اتہائی اکسٹینشن بنانے کے لیے کیا کچھ کرے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ لوگوں کو سمجھ آجانا چاہیے تو اس لیے اب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اس ریمارکس کے اگینس کیا کرتی ہے یہ کسی عدالت میں تو جان نہیں سکیں گے آپ الٹی میٹلی جو ہے آپ کو اس کے لیے سبیوشل کاؤنسل ہی جا سکتے ہیں وہاں جانا پڑے گا یہ ریمارکس دیفلیٹلی پریجیڈس کر رہے ہیں القادر ٹرس یا وان نائنٹی میلین پاؤنڈ کے کیس میں ایک بات جنرل فیض امید کے جو ریٹائر تین نام جو ہیں وہ آپ سے چل رہے ہیں آپ کے سامنے میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے اور میں کوشش بھی کروں گا میں آپ تک وہ سارے بتا بھی دوں اور تین نام جو بتایا جا رہے ہیں وہ کون کون ہے بیسے تو میں نے عمران خان کے اگینسٹ کہ یہ جنرل فیض علیہ ماملے میں الجھانے کی کوئی بات کریں گے یہ میں دو دن پہلے ہی منصور علی خان کے پروگرام میں آپ کو یاد ہے میں بیٹھا ہوا تھا ساتھ مضمل سوروردی تھے اور میں نے یہ بات کر دی تھی اور میں لفظ یہی تھے جو میں سامنے رکھ کر پڑھ رہا ہوں کوئی نیا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے اس وقت بتا دی تھی اور اب جو لفظ جو تین نام سامنے آئے ہیں دو برگیڈیر ایک کرنل شامل ہیں برگیڈیر غفار برگیڈیر نائیم اور کرنل آسم گرفتار افسران میں شامل ہیں یہ تینوں افسران کہا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعت اور لیفٹن جنرل فیض امید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے دونوں ریٹائر برگیڈیر صاحب کا تعلق ظلہ چکوال سے یہ انفرمیشن سامنے آئی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آئی ایس پی آر کے بیان میں تینوں افسران کے نام اور رینگ سے متعلق کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیے گئے لیکن یہ نام آپ کے سامنے میں نے رکھ دیئے اور جو نام لیئے ہیں ان افسران نے فوجی نظموں ضبط کے خلاف کام کیے افسران کے افسران مزید تحقیقات جاری ہیں جن کے بعد بعض ریٹائر افسران کے ساتھیوں کے سیاسی مفادات رکھنے والے افراد کے ساتھ جو ہے نا وہ ملی بھگت کر کے ادم استحقام پیدا کرنے کی کوشش شامل یہ پاکستان ملٹری ایکٹ آرمی ایکٹ ہے نائنٹین سیفٹی ٹو ہے اور بہت سی پرویجن ہے اس میں یہ ستر صفوں پہ ہے لیکن جو ریلیمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ آپ کو پتا ہوں نہیں جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپیلیں پروائیڈیڈ ہیں اب اپیلیں تو نہیں ایک چھوٹا سر نوٹ اس کے لیے سیپرٹ بنایا ہے اور وہ چل جائے یا وہ بیک گراؤن پہ چل رہا ہوگا ہے ایک صفحے کا ریمیڈیز یا اپیل پروسیس اپیل تو سپریر ملٹری آثورٹیز ہے کوڈ مارشل کا جب پہلے ڈیسیجن دیے دیا جاتا ہے اور وہ اپیل فائل کر سکتا ہے ملٹی چینج آف کمان کے سامنے دسیز آفن سینئر ملٹی آفیسر جو ریویو کر سکتا ہے اس کے بعد ریویو بائی دا چیف آمی آفیسر چیف آف دی آمی سٹاف ہے اگر آپ کہہ دیں اور وہ کنوکشڈ پرسن ہے وہ ریویو کا چیف آف دی آمی سٹاف کے سامنے جاتا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو اپولڈ کرے برقرار رکھے موڈیفائی کر دے یا اوورٹرن کر دے اور کچھ کیسز کی اندر یہ اپیل جو ہے وہ فیڈل گرمنٹ کے پاس بھی ہے لیکن زیادہ تر یہ یہیں پر ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل ریویو کچھ کیسز میں جب رائٹ ٹو فیر ٹرائل حالانکہ یہ بات ابھی یہ دو صفوں کا جسیز چھبیس ماں پیرا ہے جسیز آئیشہ ملک صاحبہ کا وہ احبی علی کی اس کو سامنے رکھ کر وہ جو ملٹری کورٹ میں نومی کے واقعات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ بات کرتی ہیں اور وہ بتا دیئے کہ رائٹ ٹو فیر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسٹ آف لاؤ اور آٹیکل ون سیونٹی فائی کو سامنے رکھ کر آ جائے اور اگر جوڈیشل ریویو میں ہم آ پاتے ہیں وہ سکوپ بڑا لیمٹیڈ ہے انفیر کی بات ہوتے ہوئے وہ اگر ہائی کورٹ ڈیسمس کرے تو پھر آپ کا سپریم کورٹ کا اختیار ہے لیکن یاد رکھتی ہے کہ یہ اتنا بہت کم سکوپ ہے اس کی اندر اور یہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں وکیلوں کا اس طرح آنا نہیں اس طرح اپلیکیشن نہیں دائر کی جا سکتی تو بند کمروں کے اندر یہ ٹرائل ہوتا ہے اور جو ٹائم دیا ہوئے اس ٹائم کے اوپر چیزوں کو سارا سامنے رکھ کر ان معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے اور جو مزدار بات ہے سیکشن دو ہے جو پرسن سبجیکٹو دی ایکٹ کہ کون لوگ جن پہ اکاونی ہیں آفیسر سولجر اور آدھرز آف دی پاکستان آمی پرسن ان رولڈ انڈر دی آرمی ایکٹ ٹونی سو گیارہ اور اس کے بعد جو آئے ہیں اور نیوی آرڈینس بھی ہے ائر فورس ایکٹ بھی ہے اور یہ ساری باتیں ہیں اور جو سچ ایکسٹینڈ اینڈ سچ ریگولیشن جو افاقی حکومت ڈائریکٹ کرتی ہے اس کی سب کلاس ٹو میں لکھا ہے جی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے رہیں گے تب تک جب وہ ریٹائیڈ ریلیز ڈسچارج ریموو اور ڈسمس رہو سر بیس رہو جائے ٹھیک ہے جی اور سیکنمنٹ آف دی پاکستان آرمی کے حوالے میں کے حق کونٹیکس پہ بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے یہ اس حوالے سے بھی کہا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سزائیں باقی میں دی ہیں اناثورائز ڈسکلوئیر ہے اس میں آپ کو یاد رکھیے گا اگر آپ کو کسی مرضی کے بغیر آپ وہ ڈسکلوز کر دیں آپ بتا دے راز افشا کر دیں تو وہ بھی جو رہو میں پولٹیکل ایکٹویٹیز کے حوالے سے جو بات ہے وہ آپ ریٹائرمنٹ وغیرہ کے جو بھی اب نکالے جائیں اس کے دو سال کے بعد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ لفظ جو یہاں کہے گئے ہیں میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کوٹ کی جو ریمیڈی ہے سیکشن ایک سو اکتیس ہے کہ ریمیڈی اگینس فائنڈنگ ان سینٹنس آف کوٹ مارشل وہ میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ وہ فیرل گرمنٹ یا چیف آف دی آمی سٹاف کے حوالے سے ہے اور سپیرین کمانڈ کے کانٹیکس میں ہے یہ بڑی واضح طور پر ہے کہ وہ ایک پٹیشن دائر کرے گا فاقی حکومت یا چیف آف دی آمی سٹاف کے سامنے جو ایک سو اٹھائی سیکشن کے دیئے ایک سو اٹیس میں کہا گیا ہے انیلمنٹ اور فیرل گرمنٹ یا چیف آف دی آمی سٹاف جو ہے وہ کوٹ مارشل جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے سکتا ہے بار جو ہے اپیل کا کہ اپنا کوئی ڈیسیجن پروسیڈنگ کے کانٹیکس میں اگر آئیں اور جورسیکشن اس کے حوالے سے کچھ ہی اور کوٹ کی نہیں ہے جس صرف اور صرف جو ہے وہ آرم ودن دی آمی کے حوالے سے بات ہے کچھ آگے ایک سو تیتی سے کوٹ آف ہاد یا ہاد کے کیسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کوٹ آف اپیل فرودر کیسز کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اور جب سزا ہو جائے ایکسو چونتیس ہے اور اس میں دیت یا یہ نہیں یہ کچھ کہہ رہے تھے کہ چونہ سال نہ آنا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں ڈیتھ کے کانٹیکس میں بھی ہے اور یہ بڑے واضح طور پر ہے اور یہاں یہاں پنشمنٹ کا جو پروسس ہے وہ سیکشن سکسٹی کے اندر بھی دیا ہوا ہے کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ یہ بھی آج بھی موجود ہے پتھر مار کے ڈیتھ ہے اور بڑا واضح طور پر ہے عمر قید بھی ہے پچیس سال بھی ہے ڈسمیسل فرم سروس بھی ہے یہ تقریباً کے تک جاتی ہیں دوساری سزائیں ہیں ٹھیک ہے جی فیل پنشمنٹ بھی ہے سپیشل پرویجنز رگارڈنگ سینٹینسز بھی ہے وہ ساری سزائیں ساری دی ہوئی ہیں اور اس میں میرا ایک جنرل فیض امید کے بارے میں میں نے ایک اپینین اپنا رکھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے کوٹ مارشل کے حوالے سے جورسکشن چیلنج ہوگی ہائی کوٹ چیلنج ہوتی ہے سپریم کوٹ آتی ہے جہاں کئی بھی چیلنج ہوگی اس حوالے سے دیکھا جائے گا ابھی قبل از وقت ہے اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف سے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی دور تک بھی تعلق ہوگا جسیز میاں گل میاں گل حسن اور حنگزیم نے جو ہے نا وہ اسلامبال میں جلسے کا مقام تبدیل کرنے کی ترخواست جو نبٹا دی ہے اور پچھلے چھ ماہ سے انہوں نے کہا اجازت نہیں دی جاری کہ ابھی آپ انہوں نے آپ کو کہاں جلسے کی اجازت دی انہوں نے کہا جہاں جلسے کی اجازت دی ہے پانچ ہزار لوگ بھی نہیں آ سکتے کیا سر آپ ہمیں ایف نائن پاک پریڈ گاؤن یا پشاور موڑ جگہ دے دیں نضالت سے نے نماکس دیئے کہ ایف نائن پاک کا تو سوال ہی پیدا ہے تو یہ آخر پاک کا کیا قصور ہے اسلام آباد میں ایک ہی تو پاک رہ گیا ہے اور ایڈوک کے جلسے اجازت کو تو نال کے مقام پر جلسے کی اجازت دینے کی یقین دانی کرائی گئی ہے اور زور دیتے رہے لیکن عدالت نے یہی کہا کہ آپ وہاں جا کر جلسے کا انتظام کریں اور جائیں جا کر انتظامیہ کا کام ہے اور جائیں جا کر آپ تیاری کریں آخر میں صرف چودی پرویز لائی کی حوالے سے جو نیاب کی انکوائری میں دستاویز فرام کرنے کا معاملہ جو ہے وہ ہائی کورڈ میں چیلنج کر دیا ہے جسیس سارگ سلیم شرق کی اسربائی میں دو رکنی بینچ ہے اور بیس اگست کے لیے پرویز لائی اور دیگر کو نوٹس چاری کر دیئے ہیں فوری حکم امتنائی کی ترخواست مشترت کر دیئے اعتزال میں پرویز لائی اور دیگر ملزمان کے خلاف ریفرنس زیرے سمات ہے اور یہ آپ کو پتا ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے کے انکوائری کی دستاویز اور گوہان کے بیانات کی نکول جو ہے نا وہ فرام کر رہی ہیں یہ عدالت سے انہوں نے آکر گزارش کی اجاز چاہتا ہوں سلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات